بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں لکوان امد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل چانوی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیرت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی حیرت اور آفیت سے ہیں تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آہاز کرتے ہیں آہاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فلیس ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو بنانے کا جو ہم جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں وہ ہمارے آج کا علاقہ جو ہے مکری کی فصل بالکل تیار ہونے والی ہے تیار ہے تو اس کے اندر جو چلی ہیں بھروں لگتی ہیں اس کو ہم اپنی طور طریقے سے ہم اس کو بھوننے کا جو ترتیب ہو چیزے ہم اپنی زمان میں تراد کہتے ہیں اور زیادہ سے بات ہے آج کا تراد کا سیزن ہے تو ہم اس میں سے چیک کریں گے جو دانے ہوں گے ان کو چیک کرنے کے بعد ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور ان کو کوئلہ ہوگا اس کے اوپر ہم پکائیں گے پکانے کے بعد ہم آپ لوگ ایسا شیئر کریں گے اور اس کو مزے سکھائیں گے تو یہ عمومی طور پر ہم علاقے کے اندر یہ صرف یہ کام کیا جاتا ہے اس کو اپنے زمان میں تراد کہتے ہیں بہت ہی یونیک ازم کا ہو ہے پرانے دور کے اندر ہر بچے جو مزے کی طور پر کیا کرتے تھے وہ آج بھی ہم نے ارادے کیا ہے وہ ابھی ہم یہاں پہ موجود ہیں تو انشاءاللہ بھی ہم کوئلہ کسی دیر میں اپنے مختلف جگہ سے اچھ 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 دھونڈ کے ہم بنائیں گے تو میرے سٹیم جو ہے وہ ساتھ میں آ چکی ہے ہم وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں بلکب فریش دان ہے اس کے اندر میں نے چیک کیا اس کو پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے لئے چھلیاں بڑا توڑ لئی ہیں اب یہ ٹیم میں ہماری جار یہ کیچے یہاں پہ ایک جگہ پہ بنائیں گے تاکہ یہ آ نہ سکے پردر جس سے مسئلہ نہ بنیں یہ دیکھ سکتے ہیں سلمان اپنے لئے اور بھی توڑ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے لئے آپ کو جلا لئے کوئلہ بنانے کے لئے جوڑیوں کو جلانا پڑتے ہیں اور یہ اچھے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست قسم کی آگ بنی ہوئی ہے جب اس کے اندر ہم چھلیاں اور اب بھونیں گے اس کا الگ ہی ٹیسٹ ہوگا الگ ہی مزہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے آگ جو جلائی ہوئی تھی یہ چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کے اوپر چھلیاں بڑا رہے بہت زبردست اور مزے کی بننے جا رہی ہے تو آگ بھی مزے کی جل رہی ہے کچھ دیروں کے بعد ہم جب یہ کوئلہ بننے گا کچھ کوئلے کے اوپر ہم اس کو بنائیں گے تو بہت زبردست اور ٹیسٹی ہونے والی ہیں چونکہ یہ بہت مزے کی بنتی ہیں پھر جب یہ پک جانے کے بعد تو اس کو مزے سے کھائیں گے اور آپ لوگوں ان کے ساتھ شیئر کریں گے آگ کے اوپر بننے کے بعد ابھی ہم اس کو کوئلے کے اوپر بنا رہے ہیں چیک کر سکتے ہیں آپ بہت زبردست مزے کی ہیں تو آپ کو آپ لوگ میں ساتھ یہ مزید اس کا ویو شیئر کرتے چلیں یہ دیکھتے ہیں بہت زبردست جگہ ہم کو ملیے ہم مقامل چاروں طرح سے ڈکی ہوئے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا ملیے کر سکتے ہیں یہاں پہ ضروردست جگہ سٹک کے سائٹ پہ ہیں کوئی آئے گا تو بھائی بھائی تو نہیں ہے کیونکہ تو ویڈیو بنانے میں مشکل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم ایسی جگہ کا انتحاب کیا ہے جہاں پہ کوئی آئے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سیزا بتس جگہ ہے ہمارے علاقے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ہمارے علاقے کے ساتھ سکیم والے بندے یہ مکمل بنا رہے ہیں پانکہ ہم لے کے آئے نہیں تھے تو زیر سی پر اپنے پر ہمیں پراس مشکل ہو رہا تھا ابھی کچھ دیر میں پک کے تیار ہونے مریا وہ بھی آپ لوگ میں سے شیئر کرتا ہے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے آگ جلائی تھی آگ جلانے کے بعد ہم نے کوئلہ کیا کوئلہ کے بعد ہم نے جو مکمل جو چھریں وہ بھون کے تیار کر چکے یہ دیکھ سکتے ہیں کیسی بنی ہے آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈبردست اور مزیدار ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم ساتھی جو یہ ٹیم کے بندے ہیں یہاں پر موجود ہیں ان کو کھانے کے بعد انسان کے موسیق کی بات مکلتی ہے بہت پہلا تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو کھانے کا ابھی چسٹ ہم لیتے ہیں اپنے لیے ایک اٹھاتے ہیں اللہ کیورا اللہ یہ ہماری ٹیم والے بندے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کھا رہے ہیں کبھی اس طرح بھی جس کا ہی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی مغرب کا وقت ہو چکے ابھی ازانیں بھی ہو رہی ہیں آپ کو پیش سے ہواد آ رہی ہوگی جماعت کرتے ہیں ابھی میں چلی کہا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو لوگوں کو پسند دیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں جس سے میری لفظہی ہوگی آج کی ویڈیو پردیسی بھئیوں کے لئے خصوصی بنائی گئی ہے ملتے ہیں نئے اچھے سیب لوگ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ